سورت الرحمن یہ سورت ان کافروں کے جواب میں نازل ہوئی جن سے کہا گیا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو انہوں نے کہا ہم رحمان سے واقف نہیں ہیں تیرے کہنے سے کیسے سجدہ کر لے اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی تو تو اللہ کی عبادت کا اور اسے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی کہتا ہے رحمان کو سجدہ کرو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جسے تو کہے ہم اسی کو سجدہ کرنے لگیں سورہ بنی اسرائیل میں ان سے کہا گیا کہ اللہ اور رحمان دونوں اللہ ہی کے نام ہیں اور یہ بھی کہا اس کے اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ سارا جہان اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا ظہور ہے دیکھو اس کی رحمت کی نشانیاں ہم تمہیں گنوا دیتے ہیں دنیا میں اے آدمی اور جنوں تم ہی دو سمجھدار اور ذمہدار مخلوق ہو کیا تم اپنی سمجھ سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی ان رحمتوں کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کا انکار کر سکتے ہو سنو یہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن نادل کرنایا انسان کو بولنا سکھایا سورت چاند ایک مقرر طریقے سے بنائے چھوٹے بڑے پودے اور درست ہو گئے دنیا کا نظام عدل اور انصاف پر قائم کیا دنیا کا نظام عدل اور انصاف پر قائم کیا ترازو و عدل کی عدالت بنائی تاکہ لیندین کے وقت مولچول میں کمی زیادتی نہ ہو زمین میں بہت سے مزید بہت سے مزیدار پھل کشبودار پھول اور غلہ اور جاملوں کا چارہ ہو گیا ان میں سے تم کونسی نعمت کو جٹرا ہو گئے انسان کی پیدیش پر گوھر کرو جنوں کی خلقت کو سوچو نظام عالم پر گوھر کرو سمندر اور دریاؤں کو دیکھو دونوں ملتے ہیں مگر ہر ایک کے پانی کا مزہ آزا گلا گے ان میں سے موچی اور منگے نکلتے ہیں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں ان کے اوپر چلتی ہیں پھر ہر ایک چیز کی شکل اور حالت بدلتی رہتی ہے اس سے پناہ کا سبک سیکھو دنیا میں ہر چیز کو اس کی ضرورت کی چیزیں اللہ ہی دیتا ہے تم دنیا میں کوئی اس کا بنایا ہوا قانون نہیں توڑ سکتے آخرت میں تم سب کو اپنے اپنے کاموں کا بدلہ ملے گا اس نے جنت اور دوزخ دونوں بنا رکھی ہیں اچھے لوگ جنت میں اور برے لوگ دوزخ میں جائیں گے جنت میں ایش و اشرت کا سارا سامان موجود ہوگا دوزخ میں الگ دوزخ الگ دہک رہی ہوگی اور اس پر شرارے اڑ رہے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کونسی نعمت کا انکار کروگے ہر چیز اپنی جگہ پر اور ہر انتظام اپنے موقع پر موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے عظمت اور بڑائی اسی کے لیے ہے لہذا اسی کے آگے جھکو سورة الرحمن عنوان ہے اللہ کی رحمت کا ظہور آیت نمبر ایک سے تیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن واللم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والکمر بغصبان والنجم والشازر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیم الوزن بالکشت ولا تخسر المیزان والعوذ وضعها للعنام فيها فاکهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العجف والريحان رحمان نے سکھایا قرآن بنایا آدمی پھر سکھلایا اس کو بات کرنا سورج اور چاند کے لئے ایک حساب ہے اور جھاڑ اور درخت سجدے میں مشغول ہیں آسمان کو ہنچا کیا اور ترازو رکھی کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور تول کر گھٹاؤ مد زمین کو بچھایا خلق کے واسطے اس میں میوہ ہے اور کجوریں جن کے میوہ پر غلاف ہیں اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھوس ہے اور پھول خوشبودار اور پھیاک اور پھر کیا کیا نیمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاوگے تم دونوں جھٹلاوگے بے خوشباد کہدے کے ساتھ جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی انسان کو بھپایا اور اسے بھوڑنا سکھایا سورج جات قائدے سے پھائے چھوٹے بڑے درست اسی کے آگے پھکتے ہیں اور اس کے مقرن کیوہے قائدے کے بابا نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے اجزاء کو برابر تول دیا تاکہ تم بھی اسی طرح ترازو سے تول کر کام کرو اور تول میں زیادتی یا کمی نہ کرو زمین کو مقلوب کے لیے بچھا دیا اور اس میں میوے خجوریں غلاف اور گلہ غلافدار گلہ اس میں میوے خجوریں غلافدار اور گلہ گوسے والا اور خوشبو والے پھول پیدا کر دی اب تم انسانوں اور جنوں اپنے راب کی کون کون سی نعمت کا انکار کروگے بیدائش آیت نمبر چودہ سے ایک ایس خلق الانسان من سلسار انکال فخار و خلق الجان من مارد من نار فبئی آلائی ربکو ماتو کزبان رب المشرکین و رب المغربین فبئی آلائی ربکو ماتو کزبان بنایا آدمی کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیک رہا اور بنایا جن کو آگ کی لپٹ سے پس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی کزبان تُم دونوں مالک دو مشرک اور مالک دو مغرب کا پس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاوگے تُم دونوں مالک دو مشرک اور مالک دو مغرب کا پس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاوگے دونوں چلائے دو دریا مل کر چلنے والے ان دونوں میں ہے ایک پردہ تاکہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاوگے سلسال پھشک مٹی ایسی سوکھی جو کھنکھن بجے فخار ٹھیکرا مارج خالص شولہ جس میں دعا نہ ہو مشرک این یعنی گرمی اور سردی کے الگ الگ سورج نکلنے کی جگہ ماراجہ جاری کیا ماضی کا سیگہ ہے مین ویل یم سے مرجون کے معنی چھوڑ دینا ازادی سے بہنے دینا برزہ خمد روگ دو چیزوں کے درمیان آٹھ جو دونوں کو الگ الگ رکھے اللہ عز و جل نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں عبادت کا ایمانی ہے اللہ تعالیٰ کو پہتان کر اس کے سامنے چھکیں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کے لیے ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہتانیں کہ اس نے یہ سب چیزیں ہمارے پیدے کیلئے پیدا کی اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دے کر انسان اور جن اس کا اقرار کریں اور اس پر ایمان لاکر اس کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کریں انسان اور جن کو اسی لیے پیدا کیا اور دونوں کی پیدائش الگ چیزوں سے دیں انسان کو مٹی سے اور جن کو آر کے خالص شولے سے بنایا پھر ہر موسم میں سورج کو الگ الگ جگہوں سے نکالا اور چھپایا تاکہ موسم کی تبدیلیوں سے زمین میں مختلف چیزیں پیدا ہوں پانی کو میٹھا اور کھائی بنایا تاکہ دونوں سے مختلف قسم کے پیدے حاصل ہوں اور سمندر میں دونوں قسم کے پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے میں خلق ملک نہیں ہوتے آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے یہ سب اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے دریا کے فائدے آیت نمبر بائیس سے اٹھائیس یکروج منہم اللؤلؤ والمرجان فبائی علی ربک ماتو کذبان ولہو الجوار المنشاة في البہر کالعالم فبائی علی ربک ماتو کذبان نکلتا ہے ان دونوں میں سے موتی اور مونگا پھر کیا کیا نیمتیں اپنے رب کی جھٹلاوگے اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے پریاں میں جیسے پہاڑ پھر کیا کیا نیمتیں اپنے رب کی جھٹلاوگے جو کوئی زمین پر ہے پناہ ہونے والا ہے اور باقی رہے گا باقی رہے گی ذات تیرے رب کی بزرگی اور عظمت والی پس کیا کیا نیمتیں اپنے رب کی جھٹلاوگے حل منش آتم بلند کیے ہوئے منش آتم کی جمعہ ہے جو اسم مقول مونس ہے انشاء سے جس کا مادہ منش شین حمزہ نشاء کے معنی بڑھنا اونچہ ہونا انشاء کے معنی بڑھانا اونچہ کرنا یہاں یہی مراد ہے آلام پہاڑ علم کی جمعہ ہے جنڈا پہاڑ وجہ وجہ خن چہرہ وہ حصہ جو سامنے نظر آئے اور سب چیزوں کو ڈھانک لیں اس سے مراد ذات کا ضبور انسان دنیا کی ظاہری چیزوں میں فنس کا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری ہیں اور میرے پیدے کیلئے اس لیے میں ہم کے لینے کی کوشش کروں گا اور کسی اور کو نہ لینے دوں گا مگر جبکہ وہ مجھ سے مانگے یہی وہ خیال ہے جو آخر کار انسان کی تباہی کا باعث ہوگا قرآن حکیم اس خیال سے انسان کو ہٹانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں اے انسان انہیں دیکھ کر اللہ تعالی کی پہچان اور اس کی بندگی میں لگ جا اس صورت میں خاص اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالی نے انسان کے پیدے کیلئے بنایا ہے ان چیزوں سے پیدا اٹھا کر اپنے رب کا احسان ماننا اور اس کا شکر ادا کرنے میں لگے رہنا لگے رہنا چاہیے ارشاد ہے کہ دریاء اور سمندر سے موتی اور مونگا نکلتا ہے اور بڑے بڑے اونچے پہاڑ کی طرح کے جہاز ان پر کھڑے ہیں یہ سب اے انسان تیرے پیدے کیلئے لیکن ان میں دل نہ لگا اور اپنے رب کو یاد رکھ ایک دن یہ سارے جاندار پناہ ہو جائیں گے اور پکت اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی باقی رہے گی مخلوق کی بیبسی آیت نمبر انتیس سے تینتیس یسعاله من فی السماوات والعرض کل یوم هو فی شع فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان سنفرغ لکم ایوہ السکلان فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان یا مأشار الجن سنی وال انس انس تا تا تمن تنفرغ منا تطار سماوات وال آل دی پنفرغ لا تنفرغ لا بسلتان جو کوئی آسمان میں اور زمین میں ہیں اسی سے مانتے ہیں ہر روز اُس کا ایک کام ہے پھر کیا کیا نیمتے ہیں اپنے رب کی جو ڈڑاو گیا ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے ہے اے دو بھاری کابلو پھر کیا کیا نیمتیں اپنے رب کی جھڑھاؤگے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو نہیں نکل سکو گے بغیر سندگی یون دن اس کے معنی وقت کے بھی ہے اور وقت کے حصے کے بھی خواہ چھوٹا ہو یا بڑا شاہنن حال ضروری کام شاہنن کے معنی بہت سے ہیں یہاں مراد کام ہے یعنی اللہ تعالی ہر وقت نئی تجلی فرماتا رہتا ہے اور نت نئے کام انجام دیتا رہتا ہے سکلان دو بڑی بھاری مخلوق سکلان کا تصنیح ہے جس کے معنی ہے کوئی نفیس یا عام جیس یہاں سکلان سے مراد آدمی اور جن ہیں جو ذمہ دار ہونے کی وجہ سے دو اہم مخلوق ہیں ارشاد ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی زندہ مخلوق ہے سب اپنی اپنی ضرورتوں کیلئے اس کے آگے ہاتھ پیدائے ہوئے ہیں اور وہ ہر وقت ان کی ضرورتیں پوری فرماتا رہتا ہے اور ہر لمحہ اس کا نیا کام مارنا جلانا بیمار کرنا تانگرست کرنا بڑھانا کٹانا کسی سے لینا کسی کو دینا یہ سب اللہ تعالیٰ کی شانے ہیں اس کے بعد دنیا کے کام ایک دن ختم ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی نئی شانوں سے جلوہ کر ہوگا اس کے بعد سارے جنوں اور انسانوں کو ارشاد ہے کہ آسمان اور زمین میں آسمان اور زمین پر ہر جگہ ہماری حکومت ہے تم میں سے کسی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ ہماری حکومت کی سرد سے باہر چلا جائے اگر کسی کا خیال ہو کہ وہ آسمان اور زمین کی حد سے باہر نکل سکتا ہے تو وہ کوش کر کے دیکھ لے اور باہر نکل جائے قیامت کی ساتھیاں آیت نمبر چونتی سے ارتیس فَابِ اَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبًا يُرْسَلُ وَلَيْكُمَا شُوَادُ مِنْ عَرٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَمْتَصِرًا فَابِ اَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبًا 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 جیسے رنگا ہوا چملہ شوازن شولہ دھوئے کے ساپ شولے کو کہتے ہیں اس کا مادہ شین واؤ لوے ہے شوازن کے معنی بھڑکنے کے ہیں نحاسن شولے کے ساتھ کا دھوئے اس کا مادہ نون ہیسین نحاس گھٹیا چیز کو کہتے ہیں اسی سے نحاس بنا ہے تنبہ جو سونے چاندی سے گھٹیا اور دھوئے جو شولے سے گھٹیا دیہان سرف رنگا ہوا چملہ نری اس کا مادہ دال ہے نون دھان چکنائی اور تیل کو کہتے ہیں دیہان وانش کیا ہوا یا کمائی ہوا اور سرف رنگا ہوا چملہ ارشاد ہے کہ چاہے جتنی کوشش کر لو تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں نہیں کر سکتے جب تک ہماری اجازت نہ ہو دور اور بل کے سہارے باہر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ ہم سے زیادہ زور عباد نہیں ہے آگے ارشاد ہے کہ سرکش لوگوں پر خواب و جن ہوں یا آدمی آپ کے بھڑکتے ہوئے خالص شولے چھوڑے جائیں گے اور دھوما بھی ان کے گلد بھر جائے گا اور ان سے نہ وہ بچ سکیں گے اور نہ وہ بدلہ لے سکیں گے ارشاد ہے کہ یہ آسمان ایک دن پھٹ جائے گا اور اس کا رنگ رنگے ہوئے چملے کی طرح سرک ہو جائے گا اور ان سزاؤں کی خبر بھی تمہارے حق میں نعمت ہے تاکہ ان کی پریشانی سے بچنے کا سمان کر لو پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے تم ہر طرح کی نعمتوں سے گھرے ہوئے سزاک اللہ مولان العظیم و سزاکہ رسول ہم نبی المی کریم